السلام علیکم ان خوش آمدید امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم فیملی ری یونین ویزا جرمنی کے لیے جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا پروسیجر ہے اور کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو چلیے اچھا تو جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے دو ہزار اٹھارہ کا وہ کچھ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا یوجیلی ٹائم لیمٹ جو آپ کو امبیسی دیتی ہے وہ چھے مہینے دیتی ہے آپ جب اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں تین سے چھے مہا کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو لگے گا پروسیجر کو کمپلیٹ کرنے میں ویریفیکیشن ہونے میں لیکن یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی فائل بنائی ہے اور اگر آپ نے اپنا انٹرویو کس طرح کا دیا ہے تو اس کی نسبت وہ پھر سب چیزیں تیہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو کیا تھا لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے اپوائنمنٹ بک کرتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ سب سے پہلے جرمن امبیسی کی ویب سائٹ سے فیملی ری یونین ویزا کا جو فارم ہے وہ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کو ٹرانسلیشن کرنے کے بعد اس کی دو تین کوپیز یعنی اپنے پاس کر لیجئے اور اس کو آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ کر کر پہلے رف طور پر فیل کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کو اس فارم کے ساتھ کیا کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی تو دیکھ لیتے ہیں فارم کے ساتھ کیا کیا چیزیں چاہیے فارم مین اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے پھر سپاؤس ویزا کا آپ اپلائے کر رہے ہیں تو سپاؤس کی پچرز چاہیے ہوں گی پھر آپ کو نکہ نامہ چاہیے ہوگا پھر آپ کو آپ کے ہزبینڈ کا جوب سرٹیفیکیٹ چاہیے ہوگا پھر آپ کو ان کی پیس لپس چاہیے ہوں گی پھر آپ کو آپ کے husband کا orphan thals چاہیے ہوگا ان کے بھی passport کے first two pages کی picture آپ کو چاہیے ہوگی ان کا اور آپ کا دونوں کا ID card چاہیے ہوگا آپ کو FRC چاہیے ہوگا نادرہ سے بنا ہوا اس کے بعد آپ کا marriage certificate نادرہ سے بنا ہوا اس کے بعد آپ کا birth certificate committee والا آپ کا birth certificate نادرہ والا آپ کا application declaration form ہوتا ہے ایک کہ میں یہ تمام information جو دے رہی ہوں وہ correct دے رہی ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی میں نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا وہ چاہیے ہوگا آپ کو آپ کی شادی کی pictures چاہیے ہوگی یہ تمام چیزیں چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور اگر کوئی لوگ اللہ نہ کرے مطلب اس طرح کے ہیں جن کے case میں اگر کوئی پہلے سے divorce والا problem ہے تو پھر divorce certificates بھی لگیں گے اور اگر آپ شادی کے کچھ time کے بعد جا رہے ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو پھر بچوں کا بھی بے form اور FRC میں ان کا بھی register ہونا ضروری ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو نادرہ سے verified attested چاہیے ہوں گی ان تمام چیزوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نام کے spelling اور date of birth وغیرہ سب میں seem ہو اگر کہیں پہ کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹا سا بھی problem آ جائے گا کسی letter کا یا word کا یا hintsے کا تو پھر جو ہے وہ problem آ جاتی ہے اور پھر case جو ہے وہ delay ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ marriage certificate جب ہم نادرہ میں بننے کے لیے دیتے ہیں یا اس کو translate کرواتے ہیں تو ان چیزوں میں پھر problem آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو marriage certificate جو ہے وہ جرمنی میں آ کے translated جو ہے وہ ضرورت پڑتا ہے میں نے پاکستان سے بھی translation کروالی تھی لیکن جو ہے وہ انگلیش والا ہی وہاں پر لگا تھا تو آپ چاہیں تو marriage certificate کی جرمن میں translation کروا کر embassy میں submit کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آپ کی ساری فائل بن جائے گی تو آپ نے ساتھ ایک to do list دیوی ہوتی ہے آپ نے اس to do list کے حساب سے اگر تو آپ اسلامباد embassy میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ تقریباً 3 set submit ہوتے ہیں اور اگر کراچی consulate میں جا رہے ہیں تو وہ at a time آپ سے 2 set مانگتے ہیں اور آپ نے ان کو stepل وغیرہ نہیں کرنا صرف paper clip لگانا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ papers اتارتے ہیں clip اتار کے تمام papers دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور آپ کو receiving دیتے ہیں اچھا اس میں ایک main بات اور ہے آپ سے کچھ وہ original documents لیتے ہیں جیسے آپ کا passport آپ کا ID card یا آپ کا marriage certificate آپ کا FRC اس کی وہ آپ کو embassy جو ہے we're receiving دیتی ہے کہ یہ original documents ہم نے لیے ہیں اور یہ آپ کے ہم نے photos ڈیٹ لیے ہیں اور اتنے time کے بعد ہم آپ کو یہ چیزیں واپس کریں گے تو یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں original آپ سے collect کی جائیں گی تمام file تیار کرنے کے بعد آپ اپنی appointment جو ہیں وہ book کر سکتے ہیں embassy سے اور appointment day کی interview کی تیاری کر سکتے ہیں interview میں وہ آپ سے general questions پوچھتے ہیں جس میں وہ آپ کے husband سے related پوچھتے ہیں کہ کب جرمنی گئے تھے ان کی date of birth کیا ہے وہ کس company میں کام کرتے ہیں ان کی salary کیا ہے وہ کس city میں رہتے ہیں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں پھر یہ پوچھتے ہیں آپ کی شادی arranged marriage ہے یا love marriage ہے شادی میں کون کون آیا تھا اچھا پھر وہ انہوں نے مجھے جو ایک کام کہا تھا انہوں نے پھر مجھے کہا تھا اپنے in-laws اور اپنے بہن بھائیوں کی سب کی contact list name wise بنا کے وہ کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں اور سب کے contact numbers کی ساتھ ہمیں submit کروائیں تاکہ ہم جب verification کریں گے تو telephone calls کریں گے وہ بھی آپ جو ہے وہ prepare کر لیجئے گا list اپنی اور پھر اس کے علاوہ ویزا fees ہوتی ہے جو کہ پہلے 10,500 ہوتی لیکن ابھی 12,000 کے قریب ہے اور verification fees ہوتی ہے جو کہ پہلے 30,000 تھی لیکن ابھی 50,000 روپے ہے اور وہ ambassie کی website پر mention ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنا case آپ submit کروا دیتے ہیں اور پھر آپ اپنا email بھی دے دیتے ہیں وہ آپ سے usually email کے تھوہی رابطہ کرتے ہیں انٹرویو سے related main بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو جب ہوتا ہے تو وہاں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے جرمن کیوی ہے یا نہیں کیوی ہے تو پھر وہ آپ سے انگلیش میں question کر لیتے ہیں اور پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ کا جرمن کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں اچھا کچھ ویزا categories ایسی ہوتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے husband کے پاس blue card ہے تو ہی آپ جو ہے وہ family reunion کے لیے apply کر رہے ہیں یا ان کے پاس passport ہے یا پھر ان کی job کی ایسی limit ہے یعنی تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویزا جیسے engineering IT medical اگر اس سے related آپ کے کچھ ہیں یا literature یا language یا mathematics تو اس کے لیے spouse کو آنے کے لیے جو ہے وہ پھر language کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن other than جیسے کوئی business بغیرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جرمن کا A level کا course جو ہے R1 یعنی وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ ہم ویسی کا interview دیکھ کر آ جاتے ہیں تو وہ آپ کا telephone number بھی لے لیتے ہیں اور آپ کا email بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد ایک interview آپ کا جو میرے ساتھ ہوا تھا انہوں نے وہ telephonically کیا تھا جب میری verification کی تھی انہوں نے تو پھر انہوں نے مجھ سے telephonically بھی رابطہ کیا تھا اور مجھ سے چند question کیے تھے کہ جیسے آپ کا Germany جا کے کیا کرنے کا ارادہ ہے یا مطلب آپ کے پاس کوئی skills ہے یا نہیں مطلب اس طرح کے general question ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کتنے qualified ہیں اور آپ وہاں جا کے کیا ارادہ رکھتے ہیں مطلب یہ just ایک ان کی وہ paper کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ question اس طرح کے مطلب answer کریں کہ اس کا negative impact آپ لوگوں کے اوپر نہیں پڑے تو بس اس چیز کے بعد آپ کی ایک verification ہوتی ہے sometimes وہ verification one month میں complete ہو جاتی ہے لیکن اگر work کا load ہو یا پھر embassy کی طرف سے یا country کی طرف سے کچھ conversation میں problem آ رہی ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ procedure تھوڑا سا delay ہو جاتا ہے وہ آپ کو جو time دیتے ہیں وہ تین مہینے سے چھے ماہ کا time دیتے ہیں لیکن میرا پندرہ دن کے اندر ہی procedure complete ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے call کر کے مجھے پوچھاتا ہے کہ آپ کب کی flight لینا چاہتے ہیں آپ flight confirm کریں تاکہ جو ہے وہ ہم آپ کو stamp کر کے آپ کا passport جو ہے وہ دے رہیں تو پھر اس وقت ہمیں ایک ticket جو ہے آپ کو approximate date کا دینا پڑتا ہے وہ internet سے بھی book ہو جاتا ہے وہ ایک dummy ticket ہوتا ہے اور اگر آپ original بھی book کر لیتے ہیں کہ 10 سے 15 دن کی date کے بعد کا ان کو جو بھی time تو وہ آپ کو 3 months کا family reunion visa دے دیتے ہیں باقی وہ visa پھر آپ کا Germany آنے کے بعد جو ہے وہ پھر آگے continue ہوتا رہتا ہے تو یہ سب چیزیں تھی اس میں جو میں آپ کو tip دینا چاہوں گی وہ یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی consultant کے through بھی اپنا case کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اپنے documents کو خود پڑھئے آپ اپنے form کو خود translation کر کے پڑھئے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ form میں کیا categories پوچھیویں ہیں آپ کے documents کیس arrange order کے ساتھ ہیں آپ وہاں جائیں گے تو آپ سے کیا سوال ہوں گے آپ as a house wife ہیں تو بھی آپ اپنی تیاری خود سے کریں تاکہ آپ کون بیسی جا کے confusion نہ ہو آپ confidence کے ساتھ اپنا interview دے سکیں کیونکہ اس میں جنرل question ہوتے ہیں ایسا کوئی مشکل question نہیں ہوتا تو اس کا یہ impact بہت اچھا پڑتا ہے ہوگی اگر کسی کو اس سلسلے میں مزید کوئی guide چاہیے ہو papers کے حوالے سے form filling کے حوالے سے یا مزید کوئی question ہوں تو آپ مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ